بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا اسلام علیکم میں ہوں محمد عثمان علی بات آج کا یہ جو ہمارا ویڈیو کا عنوان ہے یہ خاص طور پر علامہ خادم حسین رزوی با مقابلہ حکومت عمران خان صاحب سے ہے مدینہ کی ریاست کے دعوے دار عمران خان صاحب اور جو ان کی پارٹی ہے اس نے علامہ خادم حسین رزوی صاحب کے خلاف کریکڈون کیا جس کے بعد پاکستان کا جو لبرل طبقہ ہے اس نے بہت سی آوازیں اٹھائیں کہ بہت اچھا ہو گیا جو کہ اسلام کا ٹھیکے دار بنتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اس سے جو اسلام ہے اس کو تقویت ملے گی اور جو پاسین کلچر ہے وہ مضبوط ہوگا یہ سب کا سب یہ جو کام چار رہا ہے یہ اپنے آقوں کو خوش کرنے کے لیے اجنڈا ٹونٹی وان کے اوپر یہ سارا کام کر رہے ہیں اب میں صرف حکومت کا یہ جو عمل ہے جس میں انہوں نے علامہ خادم حسین رزوی صاحب کو گرفتار کیا اس کی پچھے محرکات کیا تھے وہ میں آپ اسامنے پیش کرنا چاہتا ہوں پہلا پوائنٹ شراب پر پبندی کے بل کو مصرد کر دیا گیا پوائنٹ نمبر دو کرسمس سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کر دیا گیا پوائنٹ نمبر تھری بسند جو کہ ایک قاتل تہوار ہے جس کی بنیاد گستاخوں نے رکھی تھی منانے کا اعلان کر دیا گیا پوائنٹ نمبر چار نوے سالہ عالمدین کو جیل میں شہید کر دیا گیا پوائنٹ نمبر پانچ برت کٹرول پروگرام کا آغاز کر دیا گیا پوائنٹ نمبر چھے اسلامیات کے لیکچرارز کی برتی میں اقلیتوں کو کوٹا مقرر کر دیا گیا پوائنٹ نمبر سات تعلیمی اسلامی سینٹر کھولنے کے بجائے یاران سننے سینما گھر بنانے کا اعلان کر دیا گیا پوائنٹ نمبر آٹھ پاکستانی اور اسلامی ثقافت کو تباہ کرنے کے لیے انڈین فلموں کی نمائش کا اعلان کیا گیا یہ سب وہ پوائنٹس ہیں جو کہ اسلام کو تباہ کرنے کے لیے اور پاکستان کی جو ثقافت ہے ان کا جو کلچر ہے نومز ہے جو تباہ کرنے کے لیے یہ جو اجنڈر ٹونٹی وان کے مطابق یہ تمام جو پوائنٹس ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں اور علامہ خادم رضی صاحب کا ہیں جیل میں کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ علامہ خادم رضی صاحب باہر ہوتے تو حکومت کبھی بھی اس طرح کی جو اقدامات ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی سوچ دے بھی نہ مگر چونکہ اب علامہ خادم رضی صاحب جیل میں ہیں تو یہ سرعام تمام کام کیا جا رہے ہیں اب جتنے بھی پاکستان میں اسلامی جماعتیں ہیں سیاسی پارٹیاں انہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی نہیں تو اینڈ پر میں سب یہ کہاں چاہوں گا کہ جو مذہبی جماعتیں طریقے لبائی پاکستان کی مخالفت کرتی ہیں یا طریقے لبائی پاکستان کے انداز سیاست سے اطلاف رکھتی ہیں ان میں سے کسی ایک جماعت نے بھی ان حکومتی اعلانات اور ایک دماغ پر کوئی احتجاج پریس کننس ہے یا کوئی ریلی یا کوئی جلسہ یا کوئی جلوس کیا تو اس لئے میری ویڈیو دیکھنے میں تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ وہ آپ نے دماغ کھلے رکھیں اس ویڈیو کو شیئر کریں اب تک کے لئے تو نہیں انشاءاللہ ناکس ویڈیو میں ناکس عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک محمد عثمان علی بڑھ کو دیجئے اجارت اللہ نگے بان